رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی الحمدللہ آج تیسری طرح بھی ادا کی گئی آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا پانے چار پارے مکمل ہوئے جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ تیسرے پارے میں ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا آیا جس کا کل ذکر کیا گیا اور دو واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ہوئے ان کا آج ذکر ہوگا قرآن کریم رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَتُمَا إِنَّ قَلْبِي ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یعرض کی یعنی ایک مرتبہ آپ کسی کنارے سمندر کے کنارے چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مچھلیاں مردہ پڑی ہیں سمندر کے کنارے اور بعض روایت میں آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندہ مرا ہوا پڑا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا جس طرح آپ نے کل حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا ایسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا اور یہ کہنے لگے وَعِدْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُوحِي الْمَوْتَ یا اللہ تم مجھے یہ دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا عَرِنِي كَيْفَ تُوحِي الْمَوْتَ تم مردے کیسے زندہ کرے گا قال تو اللہ رب العالمین نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِن تو کیا اے عبراہیم تمہیں یقین نہیں ہے تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں کہنے لگے یا اللہ میرے ایمان تو ہے میں مانتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اتمنان مل جائے میرے دل میں اور یقین بڑھ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تیری قدرت کا نظارہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کسی چیز کی تمنا کرنا یعنی یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما تاکہ میرا یقین اور بڑھ جائے یہ تمنا کرنا جائز ہے بساوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی رسول اللہ کے صحابہ حاضر ہوتے تھے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیے کہ ایسا ہو جائے اور جب کافر آتے تھے تو کافر بھی اسی طرح موجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے مطالبے پر موجزے بھی نکایا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ مجھ سے مطالبے تو کرتے ہو لیکن تم اللہ پر ایمان لانے والے نہیں یعنی تمہارا یہ موجزے دیکھ کر بھی اس کے باوجود تمہارے یقین نہیں آنے والا کہ تم اللہ پر ایمان لیا ہوگے بلکہ تم اسی طرح رہوگے اور پھر وہ ویسے ہی رہتے تھے جس طرح کتنے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں وہ موجزے دیکھے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے اور کتنے کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند باقاعدہ دو ٹکڑے ہوا اس کا ایک حصہ پہاڑ کے ادھر اور دوسرا حصہ پہاڑ کے اس طرف ہوا آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر اس کے باوجود انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہیں یا یہ تو جادوگر ہیں اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس طرح وہ منکر ہو گئے ان کا کفر اور بڑھ گیا اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نظر آنے والی نشانیوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے بس اوقات ہمارے زندگی میں بھی کچھ ایسے کام کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو انہونی ہوتی ہیں ہماری نظر میں وہ بچنے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے دیتا ہے تو ہم اس وقت دل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری شان ہے کہ تو کس طرح کسی کو اس طرح بری موت سے بھی بچانے والا ہے تو ہمارا اس وقت ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے اس طرح ان کا یہ مدعا تھا ابراہیم علیہ السلام کا یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے ابراہیم تم چار پرندے لو روایت میں تفسیر میں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ نے چار پرندے لیے توتہ مرغہ کبوتر اور مور بعض روایت میں دوسرے پرندوں کا بھی ذکر ہے الغرض یہ چار پرندے آپ نے لیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُرْهُنَّا إِلَيْكَ سُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّا کہ ان چاروں پرندوں کو پہلے اپنے پاس ہیلا لو یعنی انہیں تم پال لو کہ تمہارے ساتھ معنوس ہو جائیں معلوم ہوا کہ اس طرح پرندے پالنا بھی جائز ہے یعنی اگر کوئی پالنے کی نیت سے پرندے رکھتا ہے جیسے گھروں میں لوگ توتے رکھتے ہیں یا چڑیا رکھتے ہیں یا کبوتر رکھتے ہیں تو پالنے کی نیت سے ان کے ساتھ جوا نہیں یا ان کے ساتھ شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے شوق کی نیت سے گھر میں پرندے پالنا جائز ہے اسی طرح اگر کوئی پرندوں کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار بھی جائز ہے علماء نے اس سے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو آپ نے ان چاروں پرندوں کو صدہ لیا یعنی وہ آپ کے ساتھ ہل گئے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ توتہ ہل جاتا ہے گھر میں یا اسی طرح اور کوئی جانور اگر پالا جائے تو وہ سدھ جاتا ہے وہ معنوس ہو جاتا ہے پھر جب اس کو اس کا مالک بلاتا ہے تو وہ آتا ہے وہ جو اس کو کہتا ہے وہ ویسا کرتا ہے تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا پھر تم نے دیکھنا ہے کہ میری قدرت کا نظارہ کیسے ہے کہ میں کیسے مرد زندہ کروں گا تو میں ان چاروں پرندوں کو زباہ کر دینا اور زباہ کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور کسی کی گردن ایک پہاڑ پر اور اس کا جسم کسی دوسرے پہاڑ پر اسی طرح دوسرے پرندے کا جسم ایک پہاڑ پر اور اس کی گردن دوسرے پہاڑ پر یعنی اس طرح تم ان کو بکھیر دینا الگ الگ زباہ کر کے ان کی گردن الگ رکھنا اور ان کی جسم کے آزاہ الگ رکھنا زباہ کرنے کے بعد اور پھر ان کو سمدعہنا تو انہیں آواز دینا انہیں بلانا انہیں پکارنا جس طرح ہم جانوروں کو بساوقات پکارتے ہیں ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں تو آپ کو فرمایا گیا کہ تم بھی ان جانوروں پرندوں کو پکارنا آواز دینا سمدعہنا اب دیکھئے یہاں سے ہمیں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو پکارنے کا انہیں بلانے کا حکم دیا اور وہ پرندے بھی بی جان یعنی جن کو زباہ کر دیا گیا تو جب پرندوں کو پکار سکتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کو کیوں نہیں پکار سکتے اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارنا جائز ہے اور انہیں ندا دینا بھی ثابت ہے اور یاد رکھئے کہ جب یہ ندا دی جاتی ہے تو اس وقت ہرگز یہ نقصود نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اور انہیں پکار رہے ہیں بلکہ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو اس وقت نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے تو یہی ہماری مراد ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالی نے حضر ابراہیم علیہ السلام کو کہا سمدعوہنہ تو ان پرندوں کو آواز دے انہیں پکار انہیں بلا سمدعوہنہ یا اتینہ کا سایا تو تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح دورتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے کتاب میں لکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پہاڑوں پر پھیلا دئیے اور پھر آپ نے ان پرندوں کو الگ الگ بکارا جیسے جیسے آواز دیتے جاتے تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے کٹی ہوئی گردنیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو کر دئیے گئے تھے وہ جڑتے جاتے اور اس طرح وہ فضا میں ہی وہ پرندہ تیار ہوتا اور اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ان مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یا اللہ بے شک تیری بڑی شان ہے سمدعوہنہ یا اتینہ کسایا وعلم اور اللہ تعالی نے فرمایا جان لے ان اللہ عزیز الحکیم اللہ رب العالمین غالب ہے حکمت والا ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ جو کر سکتا ہے جو چاہتا ہے اس لیے اس بات سے ہمیں بھی یقین ہو جانا چاہیے کہ بسا وقت ہم بھی کسی معاملے میں اللہ کے کسی معاملے سے مایوس نہ ہو جائیں بلکہ اللہ رب العالمین سے یہ سچی امید اور یہ سچی توقع رکھیں کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم کسی معاملے کو اپنے معاملے میں اپنی زندگی میں ناممکن نہ سمجھیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین کی قدرت و اختیار کے تحت نہ ہو بلکہ ہر چیز کا اختیار اور قدرت اللہ کے پاس ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس لئے ہمیں بھی یہ امید اور یہ یقین رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے تیسرے پارے کے دوسرے رکوں میں ہی نمرود کا یہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی ایمان کی اور اس سے کہا کہ تم ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگا اس نے یہ جواب دیا اس نے یہ حجت پیش کی اللہ کے نبی عبراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ نے مجھے تو جو ہے وہ ملک یعنی بادشاہت عطا کی ہے آتاہ اللہ الملک تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بادشاہت تو مجھے بھی عطا فرمائی ہے یعنی مجھے بھی اللہ رب العالمین نے موجزات دیئے ہیں تو اس نے یعنی نمرود نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے رب کا ایسا کیا وہ خاص معاملہ ہے کیا ایسا خاص خاص ایسی بات ہے جو میں نہیں کر سکتا تو عبراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا آتاہ اللہ الملک تو عبراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب تو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے تو نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس نے اپنے دربار میں سے جیل خانے میں سے جس کو صدا ہے موت کا حکم تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس کو آزاد کر دو اس کو زندگی دے دو بخش دو اس کی زندگی اور جس کو آزاد کرنے کا حکم تھا اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو موت کی سولی چڑھا دو تو اس نے کہا کہ دیکھو انا احیی و امید کہ دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دے رہا ہوں اب دیکھیں کتنا فاسد اور باطل اس کا ایک طرح سے یہ قیاس تھا اور اس کا کس طرح کہے کہ یہ استمباد تھا اس نے اپنے طریقے سے زندگی اور موت اس چیز کو سمجھا کہ کسی کو آزاد کر دینا یا کسی کو مروا دینا یہ زندگی موت ہے حالانکہ زندگی موت سے مراد یہ نہیں تھی زندگی موت سے تو مراد یہ تھی کہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دینا اور زندہ کو جان سے مار دینا اور اس کو پھر کوئی نہ روک سکے کوئی بچانا سکے تو ایسا تو فیرون یہ نمرود نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا یہ یہ باطل ایک طرح سے یہ طریقہ اپنایا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی دلیل اس کے سامنے رکھی کہ اچھا اگر تو یہ زندگی اور موت اس کو سمجھتا ہے تو پھر اب یہ کر کے دکھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غرب کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو اگر خدا ہے جو تیرا خدائی کا دعویٰ ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر لکھا اب وہ ڈھیر ہو گیا اب تو وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کیسے کرتا اس کے اختیار میں یہ تھا ہی نہیں سورج پر اس کا اختیار کہاں چلتا تو پھر وہ وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور اس نے پھر پلین کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں پھنکوایا جائے سترمے پارے میں انشاءاللہ یہ واقعہ پورا ذکر ہوگا کہ پھر اس کے بعد نمرود نے کیا کیا عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ یہاں تک ہو جانے کے بعد اب ذرا سنیے شان مصطفیہ حضور کی شان مختصران بس آخری چند الفاظ اب نمرود کی دلیل میں خدا کون تھا جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے وہ کون ہے خدا کیونکہ وہ یہ خدائی کی دلیل بنا رہا تھا تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود تو نہ کر سکا لیکن مقام صحبہ پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا اور دکھ میں آپ کی آنسوں سے آنسوں نکلے اور وہ آنسوں رخصار رسول پر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا کہ علی کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے ہوتے کیسے تم اس بات پر رو رہے ہو یاد رکھو تم کیا چاہتے ہو کہ عدا پڑنا چاہتے ہو یا قضا تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے بھی کیا میں نماز قضا کروں گا کیا آپ کے ہوتے بھی میں نماز قضا عدا کروں گا نہیں یا رسول اللہ میں عدا پڑنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اشارہ کیا سورج کو کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سورج جو ڈوب چکا تھا الٹے پاؤں پلٹ آیا اور واپس آسمان پر نمودار ہو گیا اور اثر کا وقت ظاہر ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر عدا فرمائی اب آپ دیکھئے نمرود کی دلیل کی روشنی میں کون خدا تھا جو سورج کو مغرب سے نکالے تو اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے سورج کو نکالا تو کیا حضور خدا ہو گئے ہرگز نہیں بلکہ آپ دیکھئے کہ یہ طاقت یہ قدرت و اختیار اللہ کا دیا ہوا جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا اور اس اختیار سے آپ نے اس سورج کو نکالا چلتی بات ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہے تو اس بات کو یوں بھی مکمل کیجئے آپ دیکھئے کہ اس طرح ایک تو حضرت علی کو اثر کی نماز واپس عطا کی عطا کی آپ نے دوسری طرف ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں جب وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی رکھے ہوئے تھے ایک سراخ میں اور اس جگہ سے وہ سانپ آنا چاہتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر اس سانپ نے دسا اور اس فقط بھی یہی عالم تھا کہ آپ کے گھٹنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جب اس نے دسا تو درد سے حضرت ابو بکر صدیق کے بھی آنسوں نکلے اور وہ آنسوں حضور کے رخصار پر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا تو اس کیایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کاٹ گئی ہے تو اس درد سے میرے آنسوں نکل رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ وہ ایڑی ادھر لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنا مو کا تھوک یہ لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا کہتے ہیں کہ وہ زہر کا اثر ایسا دور ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرما دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا سامپ نے ڈسا تھا اور اس کے باوجود وہ زہر کا اثر سارا دور ہو گیا کس کی برکت سے لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اب آپ یہاں دیکھئے ذرا غور کیجئے ایک طرف اللہ کی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کی نماز کونسی نماز نماز اثر جس کے بارے میں فرمایا گیا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوستو کہ نماز کی حفاظت کرو خاص طور بیچ کی نماز اور بیچ کی نماز اس سے پہلے فجر و زہر اور اس کے بعد مغرب و عشاء بیچ کی نماز نماز اثر اور اس کو کہا گیا کہ یہ بڑی اہم نماز ہے علماء نے لکھا اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر گویا آپ کی جان آپ کے سبرد فرمائی اب عالی حضرت فرماتے ہیں سنیے اللہ اکبر کیا شان ہے حضور کی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو عالی خطر کی ہے اور پھر کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے انہوں نے تو نماز چھوڑی تھی حضور کے غاطر کس کی حاضر چھوڑی تھی نماز چاہتے تو حضور کو اٹھا دیتے کہ بھئی یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام آپ نے اپنی نماز کو اس پر قربان کر دیا اور حضور کے آرام میں خلل نہ کیا ایسے ہی ابو بکر صدیق نے کہ اپنی جان کی برواہ نہیں کی حالانکہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے تو حالہ در فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ جان بچانا تو سب سے بڑا فرض ہے لیکن آپ دیکھیں اب یہ تو بشر تھے جو کر سکتے تھے حضور کی خاطر کر گئے تھے تو حالہ در فرماتے ہیں ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز آپ نے ان کو جان واپس عطا فرما دی اور انہیں نماز عطا فرما دی پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے جو وہ کر سکتے تھے وہ تو کر چکے تھے پھر نتیجہ نکالتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروع ہیں جتنے فرض ہیں جان بچانا ہو یا نماز ہو ساری شاخیں ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اصل بندگی تو اس حضور کی ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی یعنی ان کی سچی اطاعت ہے ان کی اتباع ہے ان کی محبت ہے تو سارے فرائز ان کی محبت پر قربان ہیں تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور یہ ہیں وہ واقعات جس طرح جس کے بارے میں لکھا گیا کہ ہر ہر پارے میں ہر ہر سطر میں ہر ہر صورت میں حضور کی شان بیان ہوئی ہے تو یہ سورج کا نکالنے کا واقعہ یہ مردے زندہ کرنا یعنی یہ پرندے زندہ کرنا کتابوں میں آتا ہے کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطا فرمائے اور ہمیں قرآنی واقعات سے ہم جو کچھ سیکھیں انہیں یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ